اسلام علیکم ایرون بہت سارے لوگ فیل ہونے کے بعد بہت پریشان ہوئے تھے لیکن فیلیر بھی کہیں نہ کہیں اچھا ہوتا ہے آپ فیل نہ ہوں تو آپ نے عرستہ چوز نہیں کرتے آپ فیل نہ ہوں تو آپ دیریکشن چینج نہیں کرتے آپ فیل نہ ہوں تو آپ نئی منزل کی طرف نہیں جاتے آپ فیل نہ ہوں تو آپ نیا طریقے کا انتخاب نہیں کرتے بہتری کے لیے آپ اگر فیل نہ ہوں تو آپ کبھی کامیاب بھی نہ ہوں کیونکہ کامیاب بھی تب آتی ہے جب بندہ سٹرگل زیادہ کرتے ہیں امپرووز زیادہ کرتے ہیں اور وہ تب کرتے ہیں جب وہ فیل ہوتا ہے اور اگر آپ فیل نہ ہوں تو آپ کو زندگی کی تلخ حقیقت کا پتہ نہیں چلتا آپ فیل نہ ہوں تو آپ کو لوگوں کے چیرے سمجھ نہیں آتے آپ فیل نہ ہوں تو آپ کو رشتوں کی سٹریندھ سمجھ نہیں آتی اور اگر آپ فیل نہ ہوں تو آپ کو اپنی ویک نیس پتہ نہیں چلتی تو فیل ہونے کو اتنا برا مت کار کریں فیل ہونا ہر کامیاب انسان کے سفر کا ایک لازمی جز ہوتا ہے جو آنے ہی ہوتا ہے کامیاب ہوتا ہے جو اس فیلیر کو ٹیمپریری فیس سمجھ کے محنت کرتا رہے آگے بڑھتا رہے اپرومنٹ کرتا رہے اور پرمنٹ فیلیر وہ ہوتا ہے جو کہ اس فیلیر سے اپنے آپ کو مکمل طور پر اتنا مایوس کر لے کہ وہ سٹرگل کو لائف ٹیمپ چھوڑ دے تو زندگی میں آپ جو انسا ہے وہ ایک دفعہ جینا ہے کچھ نہیں ہوتا فیلیر آتا ہے آنے نے آپ فائیڈ کرتے رہے فیلیر بھی چلا جائے گا کامیابی بھی آ جائے گی زندگی بھی گزر جائے گی لیکن زندگی کے آخر میں یہ غام نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے محنت نہیں کی تھی میں نے کوشش نہیں کی تھی میں سٹرگل نہیں کی تھی یہ ہونا چاہیے کہ میں نے محنت بھی کی تھی کوشش بھی کی تھی سٹرگل بھی کی تھی پھر زندگی کو لوگ کریں کہ زندگی جو کرنا جاتی ہے پھر کریں لیکن آپ زندگیوں کو یہ بھی بتائیں کہ میں محنت کروں گا میں تو فیل نہیں ہوں گا فیل ہونے کے بعد بھی فیل نہیں ہوں گا فیل ہونے کے بعد بھی کھڑ ہو جاؤں گا Thank you so much